بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویورز میں جب سے شیئر کرنے لگے ہوں جیسی مرک کڑاہی کی ریسیپی اس کے لئے ہمیں ڈیٹھ کی لوگ کڑاہی کا گوشت چاہیے اور ہم اس کو پہلے واش کر لیں گے اور پھر ویورز اس کو ہم 10 سے 15 منٹ 10 to 15 منٹ کے لئے ہم اس کو صفیصر کا لگا کے رکھ دیں گے اور پھر اس کو دوبارہ ہم واش کر لیں گے اور اس کے لئے ہمیں چاہیے 3 سے 4 عدد پیاس اور 5 سے 6 عدد ٹوماتر اور لہسن اترکا 1-1 ٹیبل سپون پیسٹ اور فریش ہم اس کو کرش کریں گے اور پھر ہم اس کو پریشر گوکر میں ہم گوشت چاہ لیں گے دیسی مرک سارا ٹائم لیتا ہے گلنے کے لئے اور 5 سے 8 منٹ کے لئے ہم اس کو پریشر لگائیں گے اور اس میں ہم نے ڈالا لہسن اترکا پیسٹ اور ہم اس میں گھیٹ ڈالیں گے اور اس کے پانی کو ہم ذرا جو گوشت کا اپنا چکن کا پانی ہوگا ہم اس کو اس کو ڈرائی کر لیں گے اسی میں وہ اپنا پانی چھوڑے گا اور وہ پھر ہم نے اسی پانی میں اس چیزوں کو بھون لینے ثابت کرے مسائلہ ڈال لیں اور ہم نے اس کو ڈرائی کرنا ہے اس کا پانی تاکہ اس کا بہت اچھا اور ذائقہ آ جائے موسیقی پانی جو ہے گوشت کا خوش گو چکا ہے اب اس میں ہم پانی سے چھے در جو ٹوماتر تھے ہم نے ان کو شامل کر دیا ساتھ ہی ہم اس میں پیاس بھی شامل کر دیں گے اور پھر ہم اس کو ساتھ ساتھ بھونتے بھی جائیں گے موسیقی موسیقی اب ہم نے گوشت کو گلانا ہے اور ہمیں پریشر روٹ لگانا ہوگا اس میں ہم صرف شامل کریں گے بھی فلحال ہاف ٹی سپون حلدی کا اور نمک ڈالیں گے ہم اس میں اپنے ذائقے کے مطابق اور ہم نے پانی ڈال دینا ہے آپ اس میں دو گلاس پانی ڈال دیں اور اس کو گلنے کے لئے رکھ دیں اور یہ ہیں ہماری مسالہ جات جو ہم بعد میں بھونائی کے دوران شامل کریں گے اس میں ہم ثابت کرے مسالہ ہم پہلے ڈال چکے ہیں حلدی بھی ہم ڈال چکے ہیں نمک بھی ہم ڈال چکے ہیں اور اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون کالی مرش کا پاورڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ایڈا ہاف ٹیبل سپون سرخ مرش کا پاورڈر ہاف ٹی سپون سوکا دھنیا اور اس میں آپ زیادہ کم بھی اپنی مرضی کے مسالے کر سکتے ہیں جیسا آپ ٹیسٹ کھانا پسند کرتے ہیں اس کے ایکارڈنگ آپ اپنے مسالوں کا ٹیسٹ بھی کر لیجئے گا گارنیشنگ کے لیے ہم یہاں پہ ادرک جولین کٹا ہوا اور ثابت ہری مرش لیں گے گوشت ہمارا یہاں پہ گل چکا ہے ہم یہاں پہ گوشت نکال لیں گے اور یخنی کو لگ کر دیں گے اسی لیے سب سے ایزی وے ہے یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ جیسے ہمیں لگ رہے کہ ہمارا وہ مسالے بیچ میں پیاسویاں رہا نہ آ جائیں تو ہم اس کے لیے سٹرین کر لیں گے یخنی کو تو یہ ہماری یخنی الگ ہو گئی وہ ہم کسی اور بھی چیز میں استعمال کر لیں گے سوپ میں یوز ہو سکتی ہے کہیں بھی ہو سکتی ہے رائس بنانے میں ہم اس یخنی کو یوز کر لیں گے اور یہ ہم گوشت ہم نے گڑاہی میں نکال لینا ہے اور اس میں ہم نے صرف ہاف کپ جتنی یخنی رہنے دینی ہے یا ون کپ جتنی سمال جس میں ہم یہ بنائی کر لیں اب ہم اس میں تمام اپنے انگریڈینٹس کو شامل کر دیں گے اور ون بائی ون ہم نے تمام مسالے اس میں ڈال دینے ہے اور دیسیگی کے اندر یا مکھن کے اندر ہم نے اس کی اچھی طرح بنائی کرنی ہے اور ویورس تھوڑی سی تیز آنچ پر کرنی ہے تاکہ یہ جو مسالے ہمارے گھلے ہوئے ہیں جیسے پیاس ٹماٹر وغیرہ یہ اچھی طرح ڈائی سولف ہو جائیں تو اس کے لئے ہم دراتی ہی سانچ پر ہم اس کی بنائی کریں گے ہم یہ سارے اپنے مسالے اس میں شامل کرتی ہیں جو جو ہم نے ڈالنے تھے لباسمات اور ہم تھوڑا سا نمک اور اس میں شامل کریں گے بھوننے کے دوران ہم نے اس میں ہاف کپ دہی ڈالنی ہے اور بن ٹی سپون ہم نے اس میں ادرک رش کیا ہوا ڈال لیں جو کہ بنائی کے دوران بہت زبردست اس کی خشبو آتی ہے تو ویورس ہم نے اب اس کو تیز آنچ پر ہم نے ان تمام چیزوں کو بھون لینا ہے کیونکہ تیز آنچ سے یہ سب چیزیں ٹماٹر وغیرہ اچھی طرح ڈائی سولف ہو جائیں گے اور ریڈ چلی فلیکس ہم نے تھوڑی سی اس کی جو ہیں کرنچ وہ نظر آئیں گے وہ بہت اچھی لگیں گے ریڈ چلی فلیکس کے بھوننے کے دوران جہاں بھی ہمیں لگے گا اب ہمیں ضرورت ہے مکھن اور ڈالنے کی یا دیسی کی ڈالنے کی آپ ان میں سے جو بھی ڈال رہے ہیں آپ نے اس کو تھوڑا سا اور شامل کر دینا ہے اور مجھے بھی یہاں پہ لگا ہے کہ مجھے اس میں دیسی کی اور ڈالنے ہیں تو میں نے اسی لئے دیسی کی اور ڈالا ہے اور ساست میں اس کی بنائی کروں گے اور ساست میں اس میں دیسی کی شامل کر دی جاؤں گی اور ویورس بس تھوڑا سا اتنا رم ہاتھوں کے ساتھ اسے ہلائیں چمچ چلائیں تاکہ جو گوشت کے ریشے ہیں وہ ٹوٹ نہ جائیں اور یہ سبردست قسم بس آنچ تھوڑی آپ نے دیس رکھنی ہے اور ہلکا ہلکا سا اس کو طریقے سے مطلب ہے اس کے ایجی سے اور اینڈ پر آپ نے لے کے جانا ہے اور اینڈ سے اس کو چمچ کو ہلانا ہے اور پھر آپ نے سائیڈوں سے اس کو یوں ایسے مکس اپ کرنا ہے ایک بڑے لیمن کا ہم نے اس میں جوس شامل کر دینا ہے بھنائی کے دوران موسیقی موسیقی بانٹو ٹو مینٹس کے لیے ہم نے اس پہ لڑتے کے اس کو کور کر دیا تاکہ اس کا جو بٹر ہے یا گھی ہے وہ الگ ہو جائے مسالے سے اور کور کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جلدی تری جو ہوتی ہے اوپر آ جاتی ہے موسیقی 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 موسیقی